آج ہم اس پارٹ میں لگائیں گے جی کھیرہ جو صلاح میں کافی یوز ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس تیار پودیس کے ہیں یہ چیک کریں آپ کافی صحت مند جی السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہیں خیر خریت سے ہیں امید کرتا ہوں سب بھئی ٹھک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں محمد سوہل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارننگ سوہل جی دوستو الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو کیچن گارننگ کے متعلق اچھی سے اچھی انفرمیشن دیں تاکہ آپ گھر میں تازہ تازہ سبزیاں پیدا کر سکیں تو اسی سلسلے میں آج ایک اور اچھی ویڈیو لائیں آپ کے لیے جو گھر میں کافی استعمال ہوتی ہے سبزی کھیرہ تو آج ہم اس پارٹ میں لگائیں گے جی کھیرہ جو صلاح میں کافی یوز ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس تیار پودے اس کے ہیں یہ چیک کریں آپ کافی صحت مند اور خوبصورت یہ چیک کریں آپ ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھیں جی یہ تین پودے کھیرے کے ہیں اور ان کو لگائیں گے ہم آج اس پارٹ میں یہ اس پارٹ کا سائز چودہ انچ ہے تو اس میں آج ہم اس کو شفٹ کر لیتے ہیں تو فرسٹ آف آل سب سے اس طرح کی ہم نے اس کی زبردست اور اچھی سی مٹی لے لی ہے اس میں گوبر خاد بھی ہے اور اس میں بالو مٹی بھی ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہو گیا تو اس کو بھار لیتے ہیں گملے میں بسم اللہ کرتے ہیں جی دوستو الحمدللہ ہم نے اس گملے میں مٹی بھار لی ہے یہ چیک کریں آپ اس سائز میں آپ نے مٹی اس کو قریباً ڈیرھ سے دو انچ تک فل کر لینا ہے تو آئیں ابھی ہم کھیرے کے پودے کو گملے میں شفٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ تیار پودہ ہے کھیرے کا تھیلی میں اس کی بھی عمر تقریباً ڈیڑھ ماہ ہے ایڈوانس لگایا گیا ہے تھیلی میں تیار کیا گیا ہے اور اس کی بھی روٹس کافی اچھی اور زبردست ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں جی پہلا پودہ لگا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی ہمارا پہلا پودہ لگ چکا ہے اور ابھی ہم دوسرا پودہ یہاں پہ لگا لیتے ہیں یہ چیک کریں زبردست ہے اس کے بھی آپ بیج لگا سکتے ہیں لیکن اگر کوشش کریں پودہ مل جائے تو زیادہ جلدی آپ کا جو کھیرہ ہے جو پھل ہے آپ جلدی حاصل کر سکیں گے یہ ہمارا جی دوسرا پودہ بھی لگ چکا ہے اور یہاں پہ ہم تیسرا پودہ لگا لیتے ہیں جی ہاں ہمارا تیسرا پودہ آگیا جی تھیلی میں آج اپریل کی دس ہے سبزیوں کا جو اصل موسم ہے دوستو وہ پندرہ فیبرری سے شروع ہو جاتا ہے اور اپریل مد تک جاری رہتا ہے یہ سب سے بہترین موسم ہے کیونکہ ابھی آج دس اپریل ہے تو ابھی ہم بیج لگاتے تو وہ تھوڑا لیٹ ہو جانے تھے تو اس لیے آج ہم تیار پودے لگا رہے ہیں جو ایڈوانس پنیریاں تیار کی گئی ہیں وہ آج ہم لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ سیزن کے اندر اندر یہ ان پر پھل آ جائے گا تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارے تینوں پودے اس گملے میں لگ چکے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس پر فلاورنگ ہوگی اور اس کے بعد اس پر پھل لگنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم گھر کے فریش فریش تازہ تازہ کھیرے کھا سکیں گے تو آپ بھی ٹینشن مت لیں آپ بھی اپنے گھر میں گملہ لائیں مٹی لائیں تو آپ بھی گھر میں اپنے کھیرے بھی ہوا سکتے ہیں باقی جس طرح ہم سب سبزیوں کے مطلق ویڈیو میں آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کو سکھا رہے ہیں تو آپ بھی ہر سبزی گھر میں کھا سکیں گے بس یہ ہے کہ تھوڑا آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور تھوڑا خرچہ کرنے پڑے گا تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور جو دوست احباب نئے ہیں وہ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ